عمر جھک جھک کے پھوکے مارتا ہے کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا بچے کھا رہے ہیں اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جستہ بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتی تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا دولائر ہے اب اتنا حسانہ بھی پڑے گا تو کبھی عمر امیر المومنین یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو تیئیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹھٹ کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں